آپ سن رہے ہیں کتاب شوکے اوارگی سب ہیڈنگ بابی دی ہائم پرویز اپنے ساتھ پوری بوتل لایا تھا اس نے اسے مو لگایا اور پھر تنویر کی طرف بڑھا دیا تنویر کہہ رہا تھا ہم لوگ پاکستان میں درامت ہونے والی یورپی فلموں میں جو کچھ دیکھتے تھے اور پھر حاصل کرنے کی تمنا کرتے تھے یہاں آ کر ان میں سے کچھ بھی نہیں ملا نہ کار نہ ٹیلی ویژن نہ ریفیجریٹر نہ ائر کنڈیشن گھر نہ سویمنگ پول اور نہ ہی خوبصورت لڑکیاں ہم لوگ یہاں سارا دن کوئی نچلے درجے کا کام کرتے ہیں بابی دی ہائم میں رہتے ہیں مقامی لوگوں سے ہمارا کوئی ربط زب نہیں وہ ہمیں حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان عوامل کے نتیجے میں فرسٹریشن کا شکار ہو کر اپنی خون پسینے کی کمائی سے شراب پیتے ہیں عورت کی تلاش میں میکسی ہاؤس کی طرف نکل جاتے ہیں اور چالیس ماہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں ایک بار ہمارا ایک ساتھی اپنی خوبصورت جرمن گرل فرنڈ کو ہائم میں لے آیا تھا یہاں ایک انار تھا اور سو بیمار تھے سو گڑ بڑ ہو گئی پولیس تک نوبت پہنچ گئی اس کے بعد کوئی لڑکی اس سڑک کا رخ بھی نہیں کرتی ہم لوگ تمام محرومیوں کے باوجود یہاں رہ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشتر کے پاس واپسی کا کرایا تک نہیں ہے دوسرے ہم لوگ بڑی ڈینگیں مار کر یہاں آئے تھے کہ وہاں جا کر یہ کریں گے وہ کریں گے تیسرے ہم یہاں تمام ترتشنہ حسرتوں کے باوجود ایک نعمت سے ہم کنار ہیں اور وہ ہے آزادی کی نعمت ہم متوسط طبقے کے لوگ جن گھروں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں بے شمار ناروا پابندیاں روا رکھی جاتی ہیں جبکہ ہم یہاں آزاد ہیں ہماری سرگرمیوں پر کوئی انگلی دھرنے والا نہیں اپنی مرضی سے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی مرضی سے واپس آتے ہیں البتہ یہ جو دوسرے لوگ آپ کو یہاں نظر آتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے یہ انتہائی پسمندہ علاقوں سے یہاں آئے ہیں ان میں سے کوئی اپنی بیوی کے زیور فروغ کر کے یہاں آیا ہے کسی نے اپنی کٹیا رہن رکھی ہے کوئی اپنے چند کلے زمین بیج کر آیا ہے اور کسی نے اپنے عزیز و اکارب سے ادھار لیا ہے انہیں اپنے بوڑے والدین کو پالنا ہے اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں اپنے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی مہیا کرنی ہیں سو ان کا مسئلہ صرف زندہ رہنا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ رقم ہر مہینے گھر بیج دیتے ہیں اور کچھ رقم واپسی پر بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جس سے وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتے ہیں ان کا مسئلہ بھوک ہے اور یہ انفرادی ازادی وغیرہ ہم لوگوں کے مسئلے ہیں پرویز نے ایک بار پھر بوتل کو ڈیک لگائی اور مجھ سے پوچھا یہ تنویر کیا کہہ رہا تھا خیر جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا آئیں بوٹنگ کرتے ہیں جب چپو چلاتے چلاتے پرویز کے بازو شل ہو گئے تو اس نے کشتی کنارے پر لگا دی شروع میں وہ کچھ افسردہ سا نظر آ رہا تھا لیکن اب نشہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں شگفتگی آتی جا رہی تھی تنویر پہلے سے زیادہ ڈپریسٹ ہو گیا تھا انور نہ خوش تھا نہ افسردہ وہ صرف لڑکیوں کو گھوڑنے میں مشغول تھا کبھی ایک کو دیکھتا اور کبھی دوسری کو اور پھر کھجلانے میں مشغول ہو جاتا انگلیش گارڈن پر شام محیط ہوتی چلی جا رہی تھی اور یہاں کی رونکیں ماند پڑنا شروع ہو گئی تھی ہم یہاں سے نکلے اور شوابنگ کے باہرونک علاقے میں آ گئے انور اور تنویر واپس ہائم چلے گئے تھے تنویر نے بقائے نور بنے ہوئے شوابنگ میں سے گزرتے ہوئے زور سے پاؤں زمین پر پٹکا اور کہا یہ ہے وہ یورپ جس کے ہم خواب دیکھا کرتے تھے ہم یہاں رہ کر بھی خواب ہی دیکھتے ہیں یہاں زندگی کی تمام رونکیں اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر تھی یہ سارا علاقہ یہ سارا علاقہ رنگہ رنگ روشنیوں اور نیون سائنوں سے مرکز نگاہ بنا ہوا تھا مقامی لوگوں کے علاوہ غیر ملکیوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں گھوم رہی تھی یہاں بڑے بڑے سٹور بھی تھے اور نائٹ کلیب بھی بار بھی تھے اور سنیک بار بھی یہاں ہر طرح کے لوگ جمع تھے ایک کثیر تعداد ہیوانیت کے ایک کثیر تعداد ہیوانیت کے وہ مظاہر دیکھنے کے لئے آئی تھی جو یہاں پر موجود نائٹ کلیبوں کا خاصہ ہیں کچھ لوگ اپنی گرل فرنڈز کے ساتھ محض ڈرنگ اور ڈانس کے لئے یہاں آئے تھے کچھ فارمل ڈینر کے موڈ میں تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو کسی سنیک بار کے باہر کھڑے گرم کتوں ہارڈ ڈاگ سے ہی کام و دہن کی توازے میں مشکول تھے ایک جگہ ہپیوں کے گول بھی دکھائی دئیے وہ ان سارے ہنگاموں سے بے نیاز اپنی گڑڑی میں مس تھے ایک کونے میں ایک خوبصورت گل فروش لڑکی پھول بیچ رہی تھی پرویز اب پوری طرح فارم میں تھا وہ انتہائی خوش دکھائی دے رہا تھا اس نے لڑکی سے گلدستہ خریدا اور پھر یہی گلدستہ آشکانہ انداز میں اسے پیش کرتے ہوئے کہا یہ میری طرح سے تمہارے لیے ہے لڑکی کے چہرے پر ایک دل نواز مسکرہا ٹوبری یہ دیکھ کر پرویز نے مجھے کوہنی ماری اور کہا ہنکی کرا اب کیا کروں ایک جرمن لڑکی فٹ پاہ پہ چوکڑی مارے گیان دیان میں مسروف تھی پرویز اس کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کر یوگا کے انداز میں برا جمال ہو گیا نڑکی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر شرارت دیکھ کر جرمن میں اسے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ مجھے جرمن نہیں آتی پرویز نے بھولا بنتے ہوئے کہا وہ تھوڑی دیر چپ رہی لیکن کچھ دیر بعد اس نے پھر جرمن میں کہا یہاں سے اٹھ جاؤ مجھے جرمن نہیں آتی میں کہتی ہوں یہاں سے فوراں اٹھ جاؤ اس نے اس پر قدر درشت لہجے میں کہا مجھے جرمن نہیں آتی پرویز نے دونوں ہاتھوں کو بیچارگی سے پھیلاتے ہوئے کہا وہ تھوڑی دیر خاموشی سے اس کے شرارت بھرے چہرے کو تکتی رہی اور پھر اس نے انگلی کھڑے کرتے ہوئے انگریزی میں چیہ کر کہا میں کہتی ہوں یہاں سے دفع ہو جاؤ پرویز کپڑے جھار کر کھڑا ہو گیا اور ہستے ہو جرمن میں کہنے لگا میری زندگی کا واحد مقصد تم جرمنوں سے یہ اعتراف کرانا ہے کہ تم انگریزی جانتے ہو میرا نام بابرا ہے ایک کھلے بالوں والی انگورزادی نے اچانک سامنے سے آ کر شستہ انگریزی میں مجھ سے تعرف کر آیا اور مجھے ایک کوکا کولا پینی ہے تم چاہو تو کھانا بھی کھا سکتی ہو پرویز نے اس منو سلوہ کو اسرائیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہانا میں کسی اور سے کھا چکی ہوں اب میری ضرورت صرف کوکا کولا ہے ہم سامنے والے سناک پار میں کتار کے لیے بنی ہوئے ریلنگ میں کھڑے ہو گئے اور پھر ایک ایک کوتل ہاتھ میں لیے دوبارہ باہر آنگ کھڑے ہوئے میں انڈیا جا رہی ہوں وہاں مہارشیوں اور جوگیوں سے ملاقات کروں گی مجھے یقین ہے کہ تم بھی انڈین ہو اگر میرا خیال دروست ہے تو اپنا پتہ لکھاؤ وہاں تم سے ملاقات کروں گی تم تو وہاں بڑے محل میں رہتے ہوگے میں نے جیب سے کاغذ کا پرزہ نکالا اور اس پر کرشن چندر کا اڈریس لکھ کر اس دوشیزہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ میرا اڈریس ہے سارا انڈیا میرے نام سے واقف ہے میں وہاں کا مشہور افثانہ نگار ہوں تمہیں وہاں ریسیو کرتے ہوئے مجھے دلی مسررت ہوگی کرشن چندر کی طرف سے مجھے شکریہ کا خط اگر پہلے موصول نہیں ہوا تو اب موصول ہو جانا چاہیے تھا چٹاک ایک ہونے سے خوفناک تمہچے کی آواز گنجی ایک جرمن نوجوان اپنی محبوبہ کی پٹائی کر رہا تھا چٹاک ایک اور تمہچہ پھر کچھ گالی گلوچ اور دوشیزہ کا اپنے محبوب کے بال نوچنا وغیرہ یہ منظر میرے لئے نیا نہیں ہے شاید آپ کے لئے نیا ہو پرویز نے مجھے بتایا میرے لئے بھی نیا نہیں ہے امریکہ میں بھی میں نے مردوں کو اسی طرح عورتوں کی پٹائی کرتے دیکھا ہے مجھے پھر سے پیاس لگنے لگی ہے پرویز نے اپنے خوش کونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا غالباً اس کا نشہ کم ہو رہا تھا وہ بائے جانب کے ایک بار میں گز گیا اور قریباً ایک گھنٹہ بعد واپس آیا اب وہ بری طرح نشے میں تھا اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے ایک بوتل اس کے ہاتھ میں بھی تھی آئیں مارین پلارٹس چلتے ہیں وہاں کیا ہے وہاں ایک میکسی ہاؤس ہے لانت بھیجو خود کو سنبھالو تم یہاں اپنی زندگی برباد کرنے نہیں آئے تم شب و روز محنت کے باوجود وہیں کھڑے ہو جہاں تمہارے بدخواہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس نے فلک شگاف کہا لگاتے ہوئے کہا اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو نہ سہی چلے کھانا کھاتے ہیں ہم ایک ہوتل سے کھانا کھا کر نکلے تو رات گہری ہو چکی تھی محبوب سے تماشے کھانے اور جواباً اس کے بال نوچنے والی لڑکی اب اس کے کاندوں پر سر رکھے سڑک کے کنارے کنارے جا رہی تھی اس کے چہرے پر محبت کی سرخوشی اور تمانیت تھی پرویز کھانے کے بعد بھی برابر پینے میں مشبول تھا گھر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک جگہ اکڑو بیٹھ کر کیا کی اور پھر وہیں زمین پر لیٹ گیا میں نے دونوں ہاتھوں سے بامشکل اسے اٹھایا اور سہارا دے کر سیڑھیاں تے کراتے ہوئے اس ہال نمہ کمرے میں لے گیا جہاں کتار درکی دار پچھی ہوئی چار پائیوں پر زندہ لاشے پڑی ہوئی تھی ایک کونے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی رونے والے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا ہوا تھا اس نیم تاری کمرے میں کسی کا چہرہ بھی روشن نہیں تھا میں نے پرویز کو اس کی چار پائی پر لٹایا اور بابے دیہائم سے نکل کر فیلڈ ہٹر میں چلا آیا صبح ٹیلی فون کی گھنٹی بجی گوٹن ڈاگ صبح بخیر دوسری طرف سے ہوتل کا کوئی ملازم تھا داک تراک چٹان ڈزن ڈزن وہ جرمن میں کچھ کہہ رہا تھا اس نے تو خدا جانے کیا کہا تھا لیکن مجھے یوں ہی محسوس ہوا جیسے داک پٹاک چڑاک وٹن ڈزن کہہ رہا ہوں یہ لوگ امن کے دنوں میں بھی توپے داگنے سے باز نہیں آتے میں نے اتحادیوں کی طرف سے اس جہریت کا انگریزی میں جواب دیا تھوڑی دے تک محاس پر خاموشی رہی اور پھر کسی دوسرے شخص نے ٹیلی فون اٹھایا سر آپ ناشتے میں کیا کھانا پسند کریں گے دو انڈے سلائز چائے اور دودھ کا ایک گلاس سر آپ کو ہمارا بیکن سور کا گوشت بھی پسند آئے گا مجھے یہ بیکن تو کیا پسند آنا تھا اسے غالباً میرا جواب بھی پسند نہیں آیا کیونکہ اس نے ریسیور رکھ دیا تھا بیٹے کمرے میں ناشتہ رکھ کر جا رہا تھا کہ ایک با پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی پیارے کیا حال ہے یہ انور تھا اور اس وقت خاصی بے تکلفی کے موڈ میں تھا ارے تم سب سب کہاں سے ٹبک پڑے تھوڑی دیر تک ادھر سے کوئی جواب نہ آیا بس سسکاریاں سے سنائی دے رہی تھی غالباً وہ خجلانے میں مصروف ہو گیا تھا مجھے پرویز نے تمہیں فون کرنے کے لیے کہا ہے وہ تیار ہو رہا ہے تم بھی فوراً تیار ہو جاؤ ہم ٹیگرنسی جا رہے ہیں اور وہاں سے کل لوٹیں گے تم چاہو تو ہوتل چھوڑ دو کیونکہ کل تمہیں استمبول کے لیے روانہ ہونا ہے بلاخر اس کی آواز سنائی دی یہ ٹیگرنسی کیا ہے اور بیٹھے بٹھائے یہ پرگرم کیسے بن گیا ٹیگرنسی یہاں سے قریباً پچاس کلومیٹر دور ایک انتہائی خوبصورت صحت افضا مقام ہے میونک کا طبقہ عمرہ یہ سیزن وہیں گزارتا ہے وہاں پرویز کے ایک دوست بانس کی سویزرز کی دکان ہے ہم اس کے ہاں ٹھیلیں گے اتفاق سے پرویز کا باس بھی آج ہی ادھر ہجا رہا ہے ہم بڑے آرام سے اس کی کار میں چلے جائیں گے پرویز نے اس سے بات کر لی ہے کیا اس کے لیے مجھے بابے دیہائیں مانا پڑے گا نہیں تم یہیں ٹھہرو ہم وہاں تمہارے پاس آ رہے ہیں ٹیلی فون بند کر کے میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور پھر ہوتل کے قریب واقعہ جنرل پوسٹ آفس چلا گیا جہاں میں نے اببا جی کو خیریت کا خط لکھا اور استمبول میں اپنے دوست منور کو اپنی آمد کی تاریخ سے مطلع کرنے کے لیے تار دیا واپسی پر میں نے اپنا سامان پیک کیا اور بیلوں کی ادائیگی کے بعد لاؤنچ میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا انہوں نے آنے میں کافی دیر لگا دی تھی آف وائیڈر سائن کارونٹر کلائک نے کاروباری مسکراہت کے ساتھ مجھے خدا حافظ کہا اور میں پرویز اور انور کے ساتھ باہے نکل آیا کار میں پرویز کا باس ایک بازو کھڑکی پر جمعہ سیگرٹ کے کش لگانے میں مصروف تھا اس کی عمر چالیس بیالیس کے قریب تھی اور جسم پولا پولا سا تھا بھوری رنگت پر بھوری موچھیں بلکل بھالو لگ رہا تھا گوٹن ماغن میں نے اس کے قریب پہنچ کر دس بجے کے بعد کا جرمن سلام کیا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور پھر اپنے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا ٹیمنزی پلیٹرز پٹے تشریف رکھئے پرویز اون ارمار پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے تھوڑی دیر بعد کار شہر کی حدود سے نکل کر ہائیوے پر آ گئی مجھے تمہارے دوست نے بتایا ہے کہ تم صحافی ہو تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی بھالو نے اپنے مترجم پرویز کی وساطت سے خیر سگالی کے یہ جزبات مجھ تک پہنچائے کیا اسے واقعی انگریزی نہیں آتی ہے یا یہ بھی پوس کر رہا ہے میں نے پرویز سے پوچھا اور پھر تزدیق کی بات کہا میری طرف سے جو کچھ کہنا چاہو کہہ دو سو پرویز نے جی میں جو آیا اس نے کہہ دیا جب پرویز نے مجھے بتایا کہ تم صحافی ہو تو میں ڈر گیا ہم جرمن لوگ صحافیوں سے بہت ڈرتے ہیں اس نے خوش طبیقہ مظاہرہ کرتے ہوئے گب شک کا آغاز کیا صحافیوں سے ڈرنے کی کیا بات ہے میں نے بھی اسی ٹون میں پوچھا دراصل ہم لوگ اکپارات میں شائع ہونے والی خبروں پر بہت جلد ایمان لے آتے ہیں اور اس لیے اپنے معاملے میں بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کل کلا ہمارے بارے میں بھی کوئی سکینڈل اکپار میں شائع ہو جائے اور لوگ اس پر ایمان لے آئیں اس سلسے میں جرمن لطیفہ بہت اچھا ہے سنو گے سناؤ مجھے یہ شخص خاصا دلچسپ لگا تھا ایک شیر جنگل میں سو رہا تھا ایک بندر ادھر آ نکلا آنکھ کھل گئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگا بندر بھاگتا ہوا ایک پارک میں گھوز گیا جہاں لوگ پنجوں پر بیٹھے اکبار پڑھنے میں مشغول تھے بندر نے بھی ایک اکبار پکڑا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا اتنے میں شیر ہاپتا ہوا وہاں پہنچا اور بندر کی پشت کی جانب کھڑے ہو کر پوچھا تم نے یہاں کوئی بندر تو نہیں دیکھا تم اس بندر کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے جس نے شیر کی ساتھ بے عدبی کی ہے بندر نے اکبار شہرے کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا اس پر جنگل کے بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے گبراہت کے عالم میں کہا بیڑا گھرک کیا یہ خبر اکبار میں بھی شائع ہو گئی ہے اس پر ہم سب کھل کھلا کر ہنس پڑے تمہارا دوست بہت اچھا شخص ہے انتہائی مہنتی اور دیانت دار ہے بھالو نے سنجیتہ ہوتے ہوئے کہا اس کا اشارہ پرویز کی طرف تھا یہ تم مجھ سے پوچھو انور نے مجھے مخاطب کرتے انور نے مجھے مخاطب کر کے ہشتے ہوئے پنجابی میں کہا یہ مہنتی تو یقیناً بہت ہے لیکن بکرے کی ران جو ڈاسٹر ریسٹورنٹ کی سب سے مہنگی ڈیش ہے نہ صرف یہ کہ روزانہ چوری چھپے پوری کی پوری کھا جاتا ہے بلکہ ہائم کے تمام مکینوں کو ڈبل روٹی مکھن اور انڈوں وغیرہ کے علاوہ بکرے کی ران والے راشن بیبی اپنے ساتھ برابر شریک کرتا ہے کئی دفعہ یہ سیروں کے حساب سے دودھ اور دہی بھی سپلائی کرتا ہے اور اوپر سے کہتا ہے کہ نیک کام کر رہا ہوں اس کے مالک کو پتا چلے تو ابھی بھی چلتی گاڑی سے اسے نیچے پھینک دے گاڑی ہائیوے سے اتر کر ایک بل کھاتی ہوئی چھوٹی سڑک پر آ گئی یہ سڑک دونوں طرف سے درختوں میں گھری ہوئی تھی اور ان کی شاخوں نے سائبان کی طرح سڑک پر سایا کیا ہوا تھا اب قدر چڑھائی شروع ہو گئی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم ٹیگرنسی میں تھے مجھے یہاں پہنچ کر یوں لگا جیسے جاکتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں تاحدے نظر پھیلی ہوئی وسیع اوریز جھیل کے ساتھ ساتھ ہاروں کے سلسلے تھے جو پھولوں سے لدے ہوئے تھے اگرچہ یہ جگہ زیادہ بلندی پر نہ تھی اس کے باوجود یہاں اچھی خاصی خوشکی تھی پرویز کی باس نے اس کے اشارے پر ایک جگہ کار کھڑی کر دی اور ڈکی سے سامان نکال کر داں کے ویل شکریہ کہتے ہوئے ہم رخصت ہونے لگے تو اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اگر تم چاہو تو آج رات میرے کارٹیج میں بسر کر سکتے ہو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کی کار خاموش وادی کی پرسکون فضاؤں میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کرتی نظروں سے اوجل ہو گئی اب ہم اس پرسکون بستی کے چھوٹے سے بازار میں تھے یہاں لکڑی کی بنی ہوئی دکانیں تھیں اکہ دکہ لوگ باسکٹ ہاتھ میں لیے سودہ سلف خریدنے میں مشکول نظر آتے تھے ایک دکان پر ویو کارٹس اور اس وادی سے متعلق سووینئر شوکرز میں سجے ہوئے تھے اور اندر پچیس چھبیس سال کا ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا یہ بانس تھا وہ پرویز کو دیکھتے ہی آگے بڑھا اور کہا یہ ٹھیٹ پنجابی میں ایک موٹی گالی تھی اور بعد میں پتا چلا کہ یہ سکھانے والا خود پرویز ہی ہے تارف پر اس نے مجھ سے اور انور سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور پھر دکان بند کر کے ہمارے ساتھ جھیل کے کنارے چلا آیا اس کی حرکت پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں مجھے تو یہ شخص اپنی آداد سے پاکستانی لگتا ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یورپ میں کوئی شخص اپنے کسی دوست کی آمد پر یوں دکان بند کر کے اس کے ساتھ چل پڑے میں نے پرویز سے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ آدھا پاکستانی ہے اسے یوں بھی پاکستان اور پاکستانیوں سے عشق ہے یہ کہتا ہے کہ جب تم پاکستان واپس جاؤ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا میں وہیں آباد ہونا چاہتا ہوں خصوصا جب سے میں نے اسے بتایا ہے کہ وہاں چرس وافر مقدار میں ملتی ہے اور قریباں مفت ملتی ہے تو یہ کہنے لگا کہ جلد پاکستان چلو ورنہ تمہارے غیر قانونی قیام کے بارے میں پولیس کو مطلع کر دوں گا جھیل کے کنارے ایک ریسٹورنٹ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دور دور تک کرسیاں بچھی ہوئی تھی جن پر رنگین سائبان تنے ہوئے تھے یہاں بہت رونک تھی اور شہر کے ہنگاموں سے بچ کر اس وادی میں سکون کے چند لمحات گزارنے کے لیے آئے ہوئے لوگ اپنے بیوی بچوں اور پیاروں کے ساتھ کرسیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے کیا پی ہوگے بانس نے مجھ سے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں پوچھا اب جو بھی پیلاوگے پی لوں گا مجھے مسررت ہوئی تھی کہ جرمنی میں ایک شخص تو ایسا ملا جو غلاموں کے ساتھ ان کی زبان میں بات کر سکتا تھا ویسے میرا جی چائے پینے کو جا رہا ہے میں نے اسے بتایا اور تم اس نے انور سے پوچھا کوئی تھنڈی چیز پیلاو اس نے خجلاتے ہوئے کہا دراصل اسے اندرون لہاری کے حکیم نور احمد نے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ تھنڈی چیزوں کا استعمال کرے تم سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پانس نے پرویز کی طرف مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ویٹر کو چائے اور جوس کے علاوہ ام الخبائز کا آرڈر دے دیا ایک گھنٹے کی مسلسل میں نوشی کے بعد پرویز اور وانس چہکنے لگے خصوصا پرویز ایک بار پھر مختلف روپ میں نظر آنے لگا تھا تمہارے باس کا کیا حال ہے پانس نے اس سے پوچھا ہم اسی کے ساتھ یہاں آئے ہیں کل واپسی بھی اسی کے ساتھ ہوگی یہ تمہارا باس کیسا حتمی ہے مجھے تو بہت شریف انسان لگا ہے میں نے پرویز سے پوچھا یہ اتنا ہی شریف ہے جتنا میں ایماندار ہوں اس نے ہستے ہوئے کہا میں سارے ریسٹورنٹ میں سب سے زیادہ محنت کرتا ہوں مگر یہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے سب سے کم پیسے دیتا ہے تم اس کے ہاں معمولی سے ملازم ہو اگر میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ برابری کا سلوک کر رہا تھا پھر اس نے میرے ساتھ ہی خاصے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے خدا جانے تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو لاکستان اور یورپ کے سرمایہ دار میں یہی فرق ہے پرویز نے کہا یہ لوگ حدت المقتور مزدوروں کی عزت نفس مجرور نہیں ہونے دیتے کیونکہ انہیں ماہرین نفسیات نے بتایا ہے کہ اس صورت میں تم ان سے زیادہ کام لے سکتے ہو اور پھر سوشلزم کے خوف نے بھی انہیں کافی سیدھا کر رکھا ہے چنانچہ اب یہاں حسنک سرمایہ داری نافذ ہو چکی ہے باقی آپ کے ساتھ خوش کلامی کی ایک وجہ وہ بھی تھی جو اس نے بندر اور شیر والی لطیفے میں خود ہی بیان کر دی تھی وقت آنے پر یہ کسی سے کم سور نہیں ہے برابر والی میز پر ایک ادیرڈ عمر جرمن اور اس کی بیوی کھانا کھا رہے تھے مرد نے کھانا کھاتے ہوئے جیب سے رمال نکال کر ناک پر رکھا اور زور سے سون کیا یہ سون کی آواز اس قدر زوردار تھی کہ ہم لوگوں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اس نے بڑے اتمنان سے ایک بار پھر سون کیا اور پھر وہی رمال جیب میں ڈال کر پہلے جیسی ایک سوئی کے ساتھ تھانا کھانے میں مشغول ہو گیا یہ جرمن قوم بھی خالص جٹ ہے پرویز نے ہستے ہوئے کہا یہ لوگ رکھ رکھاؤ اور آداب محفل کا کم ہی خیال رکھتے ہیں سون ایک بار پھر مرد نے ناک سنکی اور اب کے گھن گرج پہلے سے زیادہ تھی اس بار میری ہسی چھوٹ گئی جب اس نے تیسری بار یہی حرکت دہرائی تو پرویز اپنی جگہ سے اٹھ کر لڑکڑاتا ہوا اس کی میز کی طرف گیا اور کہا اگر آپ برا نہ مانے تو ایک پر پھر اپنے فن کا مظاہرہ کریں میرا دوست آپ کی اس پرفارمنس سے بہت محضوظ ہوا ہے مرد نے برا سا مو بنایا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا وہ غالباً جان گیا تھا کہ یہ مرد نادہ اس وقت نشے میں ہیں پرویز تم اپنی ان حرکتوں سے کسی دن بری طرح پٹو گے میں نے ہستے ہوئے کہا پٹو گے کیا مطلب یہ ایک مرتبہ بری طرح پٹ چکا ہے مانس مجھ سے مخاطب ہوا ایک دن یہ شراب میں بری طرح دھوت تھا ہائم سے نکلا اور سڑک پر اسے جو پہلی لڑکی نظر آئی اس کے گالوں پر پٹاک چٹاک شروع ہو گیا یہ جو اس کے سر کے ایک حصے سے بال اوڑے ہوئے ہیں یہ اسی واقعے کا شاخصانہ ہے پاکستان میں تو یہ ایسا نہیں تھا یہاں بھی یہ جب تک خوش میں ہو بلکل ٹھیک ہوتا ہے البتہ اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی ایک بار اس کے اسرار پر میں نے ایک لڑکی سے اس کی ڈیٹ تیک کی اگلے روز وہ لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اپنے دوست کو سمجھاؤ کہ ڈیٹ پر کپڑے پہن کر آیا کرتے ہیں اس پر پرویز نے بھرپور کہہ کہا لگایا اور کہا اس کی باتوں پر یقین نہ کرنا اب یہ بالکل من گھڑت بکرواز پر اتر آیا ہے میں جو کچھ کہوں گا خدا کو حاضر ناظر جان کر کہوں گا پانس نے عدالت کے حلفیہ بیان کی طرح ہاتھ فضاء میں بلند کرتے ہوئے شرارت آمیز مسکراہت کے ساتھ کہا ان حرکتوں کی تفصیل تو ابھی میں نے بیان ہی نہیں کی ہمارے ہاں ایک لطیفہ ہے اور وہ غالباً اسی کی بارے میں کیا تم سننا پسند کرو گے سناو میں نے اس کے اندازے بیان سے محضوظ ہوتے ہوئے کہا اسی طرح کہ ایک نوجوان نے اپنے دوست سے کہا کہ میں ایک لڑکی پر بری طرح عاشق ہو گیا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر وہ غاس نہیں ڈالتی وہ بھی اسی رائیڈنگ کلپ کی میمبر ہے جس کا میں رکن ہوں چنانچہ روزانہ اسے دیکھتا ہوں اور روزانہ دل پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں دوست نے پوچھا اس کی آنکھیں کس رنگ کی ہیں عاشق سار نے بتایا کہ نیلے رنگ کی ہیں اس پر دوست نے مشورہ دیا کہ تم اپنے گھوڑے کو نیلہ رنگ کرا لو چونکہ گھوڑا کبھی نیلے رنگ کا نہیں ہوتا اس لیے وہ دیکھ کر چونکے گی اور پھر تم سے پوچھے گی کہ تم نے اسے نیلہ رنگ کیوں کرایا ہے اس کے جواب میں تم کہنا کہ چونکہ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں اور مجھے تم سے پیار ہے اس لیے میں نے ورفتگی کے عالم میں اپنے گھوڑے کا رنگ بھی نیلہ کر لیا ہے اس پر وہ تمہاری طرف مائل ہوگی پھر رفتہ رفتہ تم ایک دوسرے کے قریب آتے جاؤ گے اور پھر ایک دن مناسب موقع دیکھ کر اسے کہہ دینا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی توقع ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گی اس نوجوان نے یہ وشورہ پلے باندھا اور گھوڑے کو نیلہ کرا کے دوشیزہ کا انتظار کرنے لگا لڑکی نے وہ گھوڑا دیکھا تو حیران ہوئی اس کے پاس آئی اور پوچھا تم نے گھوڑے کو نیلہ رنگ کیوں کرایا ہے کہ سنکر نوجوان نے عالم استراب میں اسے کاندوں سے پکڑا اور کہا کیونکہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے تم باز آ جاؤ نہیں تو میں بھی تمہاری عجوبہ روزگار باتیں انہیں بتا دوں گا پرویز نے ہمارے ساتھ ہسی میں شریک ہوتے ہوئے کہا میں انہیں بتاؤں گا کہ تم نے بے شما لڑکیوں کی خواہش کو ٹھکراتے ہوئے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی بتا دو اس میں چھپانے کی کون سی بات ہے تو پھر سنو پرویز نے چہکتے ہوئے کہا پانس کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس نے کبھی کسی غیر مرک کے فلیٹ میں رات بسن نہ کی ہو پاکستان سے محبت اور وہاں آباد ہونے کی شدید خواہش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا خیال ہے وہاں ایسی عورتیں مل جاتی ہیں